اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیدیت سے ہوں گے سو چلیں آج ایک بار پھر نئی لذت نئے ذائقے اور نئی کچھ پو کے ساتھ اپنی ریسی بھی غاغاز کرتے ہیں آج کی جو ہماری ریسی بھی ہے وہ متن اسٹیم روست ران کی ریسی بھی ہے جو کہ میں روستڈ ویجٹیبلز کے ساتھ سرف کر رہی ہوں بہت دیفرنٹ اور بہت یونیک ریسی بھی ہے آپ اسے میری ریکمینڈیشن پر ضرور ٹرائی کیجئے گا پکرائی کے موقع پر بہت زیادہ گوشت کھایا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کو ہم ایک نئی یونیک ٹویسٹ کے ساتھ روستڈ ویجٹیبلز کے ساتھ سرف کرتے ہیں تو چلیں آئی مل کر بناتے ہیں یہاں پر میں نے تین کلو کی متن کی ران لے لی ہے جس میں میں نے دیپ کرس لگائے ہیں دیکھیں اس طریقے سے اور سائٹ سے اس کی ہڈی کو آپ تھوڑا سا بریک کر لیجے گا ایک بڑے بول میں ہم مسالے کے لیے تین ٹیبل سپون اس میں میٹ ٹینڈرائزر کے گوشت کلانے والا پاورڈر یا کشری پاورڈر کے لیجے گا دو ٹیبل سپون آپ اس میں کھانے کے چمچ آپ اس میں لیمن ڈیوس دالیے گا دو ٹیبل سپون ہی آپ اس میں کرشت کیوی کھری مرش اور ڈھائی چمچ آپ اس میں کھوٹی وی لال مرش کے ڈالیے گا دو چائے کے چمچ آپ اس میں زیرہ پاورڈر اور گرم مسالے کے ڈالیے گا اور یہاں پر میں ایک چائے کا چمچ میں چارٹ مسالہ اور ایک چائے کا چمچ میں کالی مرش پاورڈر لے رہی ہوں دو چائے کے چمچ آپ اس میں سالٹ کے ڈالیے گا نمک کے ایک کھانے کے چمچ آپ اس میں لال مرچ پاورڈر ڈالیے گا اور ایک چائے کا چمچ آپ اس میں کشمیری مرچ پاورڈر ڈالیے گا کشمیری مرچ سے اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے دو کھانے کے چمچ آپ اس میں تکہ مسالے کے ڈالیے گا کوئی بھی برینڈ کے اس سے اس کا ذائقہ اور اس کا کلر بہت اچھا آ جائے گا اس کو اچھی طرح مکس کریے گا یہاں پر میں تقریباً تین چھوٹھائی کب میں نے دہی لیا ہے جس کا پانی آپ نکال دیجئے گا بلکل سے اس کو تھوڑی دیر ہنگ کر کے رکھئے گا اور اس میں میں دو کھانے کے چمج لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال رہی اس کو اچھی دا مکس کرئے گا یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی چیک کریں اتنا گارہ ہونا چاہیے اور اب ہمارے پاس جو ران ہم نے ڈیپ کٹس لگا کر رکھی ہوئی ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے رکھیں گے اور اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ کریں گے یہ مسالہ آپ اس میں بہت اچھی طرح مسل کے رب کر کے لگائیے گا یہ جو ہم نے اس میں کٹس لگائے ہیں اس کے اندر تک مچالہ رچ پس جانا چاہیے اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا آئے گا اور آپ اسے دونوں سائٹ پر اچھی طرح سے جس طرح دیکھیں میں آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں آپ اسی طرح اس کو لگائیے گا اور اس کے بعد ہم اسے تقریباً ایک دن کے لیے آپ اس کو کلنگ ریپ ایک دن کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھے گا اگر ایک دن نہیں تو تقریباً آپ تین سے چار گھنٹے کے لیے ضرور رکھے گا یہ دیکھیں میں نے اس میں کلنگ ریپ لگا لیا ہے آپ اس کو فائل سے بھی کور کر سکتے ہیں بھر کلنگ ریپ صحیح زیادہ اچھا کور ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے بیک کرنے کے لیے ایک فائل کی ٹریلی ہے اور اس کو میں نے ایک تقریباً ایک میں نے چائے کا چمچ اس میں آلی وائل ڈالا ہے اور اب ہم اس میں میرینیٹڈ ران جو ہے وہ لیک وہاں مٹن کی رکھیں گے تھوڑا بہت مسالہ جو بول میں رہ گیا وہاں اوپر سے لگا لیجئے گا یہ دیکھیں یہ ٹویسٹ ہے اس میں میں نے یہاں پر اس میں ویشٹیبلز دو دو پیس کر کے تین میرے پاس میں نے لیے ہیں آلو کے اور دو میں نے لیے ہیں ٹیمارٹر اور اس کو بیس سے دو کٹ کر لیجئے گا ایک میں نے شملہ مرچ لی ہے آپ دو بھی لے سکتے ہیں شملہ مرچ کا ذائقہ اس میں بہت زیادہ اچھا آتا ہے ایک لسن کی پوتھی کو آپ اس کی پیل کے ساتھ اس میں ڈال دیجئے گا اس سے اس کا روسٹڈ گارلک کا بہت اچھا فلیور آ جائے گا پورے کھانے میں یہاں پر میں اس میں آلی وائل اوپر تھوڑا سا چھڑک رہی ہوں اور تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ کیونکہ یہ جو سبسیاں ہیں اس میں ہم نے کوئی مسالہ نہیں ڈالے گا لیکن آپ فکر نہیں کریے گا جب آپ اس کو کریں گی بیک کریں گی تو اس کا جو پانی نکلے گا اس میں یہی بہت اچھی سی ویجٹیبلز خود بخود اس کا ذائقہ آ جائے گا اب ہم اسے ایک فوائل کے ساتھ یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا مسال رہی ہوں تاکہ اس کا مسالہ اچھی طرح جلس ہو جائے یہاں پر دیکھئے میں اس کو فوائل کے ساتھ کور کر رہی ہوں کریں گے اون میں 350 دگری سنٹی گریٹ پر تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے تک ہم اس کو بیک کریں گے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہماری ران بیک ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو فوائل ہٹا کے تقریباً پندہ منٹ تک پانچ سو ڈگری سیلسیس پر ہم اس کو بروائل کریں گے گریل کریں گے کلر دینے کے لیے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بہت اچھی یہ ریڈی ہوئی ہے بہت اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے ویجٹیبلز کی روستڈ گارلک کی اور یہاں دیکھیں کہ یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں پریزنٹیشن کر کے یہ گریل کرنے کے بعد اس کا کلر ہے بہت زیادہ دھواں بھی ہو رہا ہے آپ کو تھوڑا سا اس کا جو لینس ہے میرے کیمرے کا تھوڑا سا بلری ہو رہا ہے ورنہ اس کا کلر وغیرہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست آیا ہے یہ دیکھیں ہم سرف کر رہے ہیں یہ جو پانی اس کا بچ کیا ہے یا پھینکیے گا نہیں آپ اسے پلاو بنالی کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور سرونگ سجیشنز میں میں آپ کو بولوں گی کہ آپ اس کو بوائل رائس یا نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ بغیر کسی کاربو ہائٹریٹ کے بھی اگر آپ ہیلدی اس کو اس میں کھانا چاہیں تو بلکل ایزیٹیز بھی کھا سکتے ہیں سو چلیں دیکھیں جی بلکل تیار ہو گئی ہے ماؤتھ وارٹرینگ یمی سی ہماری روستڈ ویجٹیبلز کے ساتھ مٹن اسٹیم روستران بلکل ریڈی ہے یہاں پر میں آپ کو اس کو تھوڑا سا توڑ کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا ٹینڈر اور جوسی ریڈی ہوا ہے بلکل گوشت اس کا ہڈی سے الگ ہو گیا ہے اس کا آپ بوش کا ٹیکسچر چیک کریں اس کا ریشہ چیک کریں بلکل گل گیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں بہت خوبصورت ریڈی ہوا ہے اس سے میری ریکمینڈیشن پر ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسے لگی آپ مجھے کومنٹس میں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا مجھا آپ کا فیڈ بیک بہت پسند ہے آپ دنیا کی کس حصے سے میری ریسپی دیکھ رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کا فیڈ بیک میری لئے بہت اہمیت رکھتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اپنے گرد و نواؤں میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زبان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھیں اللہ حافظ شکریہ شکریہ